اسلام علیکم ایک ہی ملینے میں ڈبل سنچری مار دی پیٹرول کے پرائیسز نے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف پیٹرول کے پرائیسز نہیں ہے پیٹرول کے پرائیسز جب بڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز کے پرائیسز ہر چیز کی قیمتیں بڑھتے ہیں اور اس کا مطلب کہ آپ کے ملک کا جنازہ بہت جلد نکلنے والا ہے اگر صحیح وقت پر اس کا غم نہیں کیا تو تو پیٹرول کے یہ پرائیسز بڑھے کیوں اور اس کا سلوشن کیا ہے اس کو ذرا ساتھ دیکھ لیتے ہیں دیکھو سب سے پہلے تو آپ نے اپنے ملک کے حالات کو سمجھنا ہے اور وہ میں آپ کو ایک اگزامپل کے طرح اچھے سے سمجھا سکتا ہوں وہ ایک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو دیکھو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو جس ملک کی پرسنٹیج اس ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو کا ساٹھ پرسنٹ سے اوپر ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب اس کے لیے خطرے کی گنٹی بچ گئی ساٹھ پرسنٹ اس کا وہ لیمٹ ہے سکسٹی پرسنٹ کہ اس سے اوپر اگر ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو چلی گئی تو ملک خطرے میں ہے فار ایکزامپل اس وقت سری لنکا کا مثال آپ کے سامنے ہے سری لنکا کا یہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو جوتی یہ ون ٹین پرسنٹ تک چلی گئی ہے تو اس کا جنازہ نکل گیا ہے اب ایک بات آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ایکانومی ایک خراب ایکانومی ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صرف ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو کو ہی دیکھا جائے اس کے ساتھ ساتھ اور فیکٹرز ہیں جن کو دیکھنا ضروری ہے جس سے سمجھا جائے کہ ہاں یہ ایک ایک خراب ایکانومی ہے اور یہ کولیپس ہونے والی ہے لیکن ان میں سے اہم ایک فیکٹر ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو بھی ہے تو سری لنکا کی وہ ون ٹین پرسنٹ تک چلی گئی تو جنازہ نکل گیا اس کا پاکستان کا یہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو پرسنٹیج جو ہے وہ سیونٹی فور پرسنٹ تک چلا گیا ہے مطلب خطرے کی گنٹی تو بچ گئی ہے ساٹھ پرسنٹ سے تو اوپر ہو گیا ہے تو حالات ملک کے خراب ہیں دیکھو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے کیا جی ڈی پی پر ایک کمپلیٹ پکچر ہم ریکارڈ کر چکے تھے کہ جی ڈی پی کیا ہے تو آپ کے ملک کے اندر جو احادے کے اندر جو پیداوار ہو رہا ہے پیسو کا جو لینڈین ہو رہا ہے وہی جی ڈی پی ہے اس جی ڈی پی میں سے پاکستان کا جی ڈی پی دو ہزار اکس میں تین سو سنٹالیس بلین ڈالر تھا تو اس جی ڈی پی میں سے ڈیٹ قرض کو کہتے ہیں قرض آپ نے کتنا دینا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو اس کا مطلب یہ بنا کہ پاکستان کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو سیونٹی فور پرسنٹ کا مطلب ہے اگر پاکستان سو روپے کمائے تو سو میں سے چورتر روپے اس نے دینے ہے اپنے قرض چکانے میں تو فیسیلٹیز اپنے عوام کو پروائیڈ کرنے میں ایمپورٹس کرنے کے نام پر ہتھیار لینے کے نام پر اس کے پاس صرف اور صرف چپ بیس روپے بچ جاتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ملک ایک خراب حالات کی طرف بہرحال جا رہا ہے ٹیک ہے پاکستان کے ایک سپورٹس ہمارے صرف کارٹن ہے کچھ کارٹن ریلیٹڈ پرادکٹس ہے چمڑے کے کچھ ریلیٹڈ پرادکٹس ہے اور کچھ سبز یا کانے والی چیزیں وغیرہ یہ ہم ایک سپورٹس کرتے ہیں باقی تمام تر چیزیں زیادہ تر ہم ایمپورٹس کرتے ہیں اور ان ایمپورٹ کرنے والی چیزوں میں پیٹرول بھی ہے اور پیٹرول کی میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں پیٹرول ہم ڈیلی کے حساب سے بیرلز کا پیٹرول استعمال کرتے ہیں ایک بیرل کے اندر بیالیس گیلن ہوتا ہے اب دیکھو ہمارے مجھے میں جو پیٹرول پیدا ہوتا ہے وہ انف نہیں ہے ہماری ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا ایک اسٹیمیٹ کے مطابق دو ہزار پچیس تک راؤنڈ ایباوٹ ہم ایک سو پینٹس ہزار بیرلز پرڈے پیدا کر سکتے ہیں پھر بھی وہ بہت زیادہ کم پڑ گیا ہے اس وقت ہمارے اس وقت نہیں بلکہ یہ اسٹیمیٹ شاید دو ہزار بیس کا ہے کہ ڈیلی کا ہم پانچ سو چپن ہزار بیرلز استعمال کر رہے ہیں اور یہ وہ ڈیل ہے جو ہم ایمپورٹ کرتے ہیں اب چیزوں کے ایمپورٹ کرنے کے لیے چاہیے پیسہ منی بھائی چاہیے منی بھائی تو ہمارے پاس ہے نہیں پیسہ ہے نہیں اب کیا کریں گے اب دیکھو جنازے کے اس میدان تک جو ملک آ پہنچتا ہے تو یہاں پر پھر انٹری ہوتی ہے ایک ویلن کی اور اس ویلن کا نام ہے آئی ایم ایخ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یہ وہ ادارہ ہے جو دنیا بر میں ملکوں کو قرضہ دیتا ہے لیکن اس وقت دیتا ہے جب وہ اپنی آخری سانسے لے رہا ہو تو اس میں اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے چونکہ اس کی آخری سانسے ہیں وہ اب کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا اس لئے یہ اپنے شرائط و زوابط اس پر لاغو کر کے اس کو قرضہ دے لیتا ہے اور اس کی ایکانومی کو خود کے کنٹرول میں لے لیتا ہے اس چیز کو میں نے فیفت جنریشن وار ہائیبریڈ وار میں کلیئر بھی کیا تھا کہ جنگیں اب مختلف طریقوں سے ہوتی ہیں اور اس میں ایک ایک ایکانومک وار بھی ہے ہائیبریڈ وار میں یہی ہوتا ہے مختلف طریقوں سے جنگ لڑی جاتی ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک کی ایکانومی کو اپنے پنجے میں لے لے پھر وہ ملک اس ملک کا غلام بن گیا اس کے اشاروں پر ناچے گا اس کے اشاروں پر چلے گا تو آئی ایم ایف اسی وقت ایک ملک کے کام آ سکتا ہے جب وہ ملک ایکانومکلی کولیپس ہونے والا ہو تو پھر یہ اس کو قرضہ دیتا ہے لیکن اپنے شرطوں پر اور وہ شرط اس کی سب سے بڑی شرط یہی ہوتی ہے سمپل الفاظ میں اگر میں بتاؤ کہ اپنی ایکانومی میرے ہاتھ میں دے دو تمہاری ایکانومی تمہارا ملک میری مرضی سے چلے گا اور یہی یہاں پر ہو رہا ہے یہ آئی ایم ایف سے جب پاکستان اس سے تقریباً بائیس بار اکسات لے چکا ہے یہ آئی ایم ایف پاکستان کو بتا رہا تھا کہ چلو اب اس بار بھی تمہاری ایکانومی چونکے بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے تو ہم قرضہ دینے کے لیے تیار ہے لیکن مرضی ہماری ہوگی اور وہ مرضی کیا ہے کہ آپ نے اس پیٹرول پر جو سبسیڈیز دی ہے سبسیڈیز کا کیا مطلب ہوا سبسیڈیز کہتے ہیں ریایت کو سبسیڈیز اس ریایت کو کہتے ہیں جو ایک سٹیٹ کسی چیز کے اوپر اپنے عوام کو پروائیڈ کرتی ہے مطلب کوئی چیز اس کو سستے ریٹ میں سستے داموں میں دیتی ہے اپنے غریب عوام کو تو اس میں ریایت ہو گیا کنسیشن ہو گیا اس ریایت کو ہم سبسیڈی کہتے ہیں اب تک پیٹرول کا پرائیس جو تھا ایک سو پچاس تھا ایک سو اسی تھا اب دو سو نو ہو گیا تو اس پیٹرول کے پرائیس کے اوپر تقریباً سنتالیس روپیہ سبسیڈی تھا یہ ریایت دیا جا رہا تھا اب جب ہم چلے گئے آئی ایم ایف کے پاس قرضہ مانگنے تو آئی ایم ایف کہنے لگا کہ چلو میں آپ کو دے دوں گا بیل اوٹ پیکنج آٹھ بلین ڈالر کہتا شاید وہ قسطوں میں میں دے دوں گا آپ کو لیکن آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے یہ سبسیڈی ہٹانی ہے عوام کے جیبوں سے پیسہ نکالنا ہے کیونکہ آپ پہلے سے ہی اتنے مقروض ہو اگر یہ سبسیڈی تم نے نہیں ہٹائی تو جو قرض میں تم کو دوں گا وہ قرض تم کہاں سے مجھے واپس کرو گے اس لئے آپ نے سبسیڈیز ہٹانی ہے اور وہی مطلب وہی ہوا کہ آپ نے اپنی ایکانومی میرے ہاتھ میں دینی ہے اور میرے مرضی سے چلی گئے تو جو سبسیڈیز پیٹرول کے پرائسز کے اوپر تھے ڈیزل کے پرائسز کے اوپر تھے کیروسین کے اوپر تھے وہ سارے سبسیڈیز ہٹ گئے اور اسی طرح پیٹرول ہوا مہنگا ڈبل سنٹری ماردی پیٹرول نے دو سو نو روپیہ پر لیٹر اس کا پرائس ہو گیا اور یاد رکھنا اس دو سو نو روپیہ پر حکومت نے اپنا جو سیل ٹیکس ہے لیوی انڈ سیل ٹیکس وہ ابھی تک نہیں لگایا وہ زیرو ہے اگر یہ سارے سبسیڈیز ہٹا دیئے گئے اور ٹیکس بھی اس کے اوپر لگ گیا تو تین سو سے بھی اس کا قیمت آگے اور بڑھ سکتا ہے اسی کو ٹویٹ کیا تھا جماعت اسلامی کی امیر سراج الحق میں کہ یہ آئی ایم ایف کی غلامی کی حد ہم نے اکراس کر دی آئی ایم ایف جو کہہ رہا ہے وہ ہی ہم کر رہے ہیں اور اس کا سلوشن کیا ہے دیکھو بہت سے لوگ تو سائیکل وغیرہ شیئر کر رہے ہیں کہ چلو سائیکل پر گومیں گے ٹانگو پر گومیں گے لیکن یہ حل نہیں ہے اس کا یہ پیٹرول ایک لیکوڈ گولڈ ہے یہ لیکوڈ گولڈ کی مثال ہے یہ پیٹرول اور جس طریقے سے اس کا ریٹ بل رہا ہے اس کا مطلب اس کے ساتھ ساتھ جو خوردنوش کے اشیاء ہے اور جو ضرورت کے اشیاء ہے ان ساری چیزوں کی ریٹ بڑھے گی ان کی قیمتیں بڑھے گی اور سارا دباؤ ایک غریب کے اوپر آ جائے گا وہ غریب جو دن کے مشکل آٹھ گھنٹے دھیاری کر کے ساتھ سو آٹھ سو روپے کماتا ہے ایک گی کا جو ایک کلو کا جو گی ہوتا ہے وہ ساڑھے پانچ سو چی سو میں تو وہ اب اس کا ریٹ ہو گیا ہے وہ اس کو ملتا ہے تو سارا دباؤ اس کے اوپر آ جائے گا جیسا کہ ایکزامپل بیجلی کا لیلو نپرا جو ہے نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری آتاریٹی اس نے کہہ دیا ہے کہ ہم سات اشاریہ نو ایک روپے پر یونٹ بیجلی کی قیمت کو بڑھا رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ پیٹرول چون کے مہنگا ہو گیا ہے اگر ہم بیجلی کے فی یونٹ کو مہنگا نہ کریں تو الٹا لاؤس میں پڑ جائے گی یہ نپرا پاکستان بھی لاؤس میں پڑ جائے گا نقصان ہوگا کیونکہ ہمارے تیریالیس پرسنٹ تو فوزل فیول سے استعمال ہو رہا ہے بجل بجلی بن رہا ہے سینتالیس سے لے کر ابھی تک کسی نے یہ غم نہیں کیا کہ ہماری پانیوں سے سات ہزار میگوارٹ بجلی بن سکتی ہے لیکن ہم صرف سات ہزار دو سو چتیس بنا رہے ہیں کیوں؟ ڈیم نہیں بنے صرف چھبیس پرسنٹ ہم پانی سے بنا رہے ہیں اور پانی ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم اگر تمام پانی کا استعمال کرے تو اتنی بجلی بنا سکتے ہیں کہ باہر ملکوں کو بھی ایکسپورٹ کر دیں گے لیکن نہیں وہی فوزل فیول سے استعمال کر رہے ہیں اپنی آسانی کے لیے ہر پالیٹیشن آیا ہے یہاں پر تعلیم لات ماری ہے اور چلا گیا ہے تریالیس پرسنٹ ہم وہاں استعمال کر رہے ہیں فوزل فیول سے بجلی بنا رہے ہیں تو ہر چیز کی ریٹ بل جائے گی اب اس کا سلوشن کیا ہے دیکھو وہی جو عمران خان کہہ رہا تھا تیک کہہ رہا تھا کہ امریکہ کی غلامی ہم کم از کم نہیں کریں گے غلامی کا کیا مطلب ہو گیا رشیہ اس وقت دیکھو رشیہ آئل اور گیس کے بہت بڑے بڑے زخائر اس کے پاس ہے اور یہ بیشتا تھا اس کا سب سے بڑا مارکٹ تھا یورپی یونین یہ سب سے بڑا کنزیومر بھی تھا اس رشیہ کا سب سے زیادہ پیٹرول اور ٹیل یہی خرید رہے تھے اب چونکہ رشیہ نے حملہ کر دیا یوکرین کے اوپر یوکرین چونکہ ایلائی ہے امریکہ کا تو امریکہ تو رشیہ کے ساتھ بہت پہلے سے تو امریکہ نے رشیہ کے اوپر سینکشنز لگا دی اور جو ممالک رشیہ کے ساتھ دوستی کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی یہ سینکشنز لگاتے ہیں اس لئے یورپی یونین کو امریکہ نے کمپل کیا مجبور کیا کہ تم نے اب خود کو انڈیپنڈنٹ کرنا ہے اس رشیہ سے تعلقات ختم کرنا ہے اب نائنٹی پرسنٹ یورپی یونین کے جو ممالک ہے نائنٹی پرسنٹ تمام نہیں نائنٹی پرسنٹ وہ رشیہ سے آئیل نہیں خرید رہے تو رشیہ اب اپنے آئیل کو کہیں اور بیجے گا اس کا فائدہ مختلف ممالک اٹھا رہے ہیں جیسا کہ انڈیا ہو گیا انڈیا بھی اٹھا رہا ہے بہت ہی سستے داموں وہی تیلو انڈیا کو بیچ رہے ہیں کیونکہ یورپی یونین خرید نہیں رہا وہی پاکستان بھی کرنے جا رہا ہے اور اب بھی سلوشن یہی ہے کہ پاکستان چلا جائے امریکہ کی غلامی کو چھوڑ لے اس کے دباؤ سے نکل آئے سیدھا رشیہ کے پاس چلا جائے وہی سستا تیلو ہاں سے خریدے اسی طرح ایران کے ساتھ اتنے تیل کی زخائر ہے اور اتنے سستے ریٹ میں مل سکتے ہیں کہ اگر ایران سے اور رشیہ سے ہم خرید لے تو آج کا جو ریٹ ہے یہ آجے سے بھی کم ہو جائے گا لیکن نہیں امریکہ خفا ہو جائے گا یہ ایک پیراڈاکسکل سٹیٹمنٹ ہے مفتا اسماعیل کا جو انکار بھی اس نے کیا پہلے تو کہہ رہا تھا کہ نہیں رشیہ نے تو آفر ہی نہیں کیا تمام نیوز پیپر کور کر رہے ہیں رشیہ خود بتا رہا ہے اور وہ انکار کر رہا ہے کہ نہیں رشیہ نے ہمیں آفر ہی نہیں کیا یہ حد ہے غلامی کا ان کے مطابق اگر ہم رشیہ سے تیل خریدے ایران سے تیل خریدے چونکہ امریکہ کے تعلقات اس کے ساتھ اچھے نہیں ہیں تو امریکہ ہمارے اوپر سینکشنز لگائیں گے سینکشنز سے کیا ہوگا ہماری ایکانومی کولیپس کر جائے گی ہم خراب ہو جائیں گے لیکن ہم امریکہ کے مطابق رشیہ اور ایران سے تیل نہیں خرید رہے تو کیا اب ہماری ایکانومی اچھی ہے اب بھی تو خراب ہے تو بات وہی پر آ جاتی ہے اس لئے ہمیں چاہیے اس کا سلوشن ہی یہی ہے کہ اوپن ٹریٹ کریں آزاد فارن پالیسی رکھیں ہم امریکہ کے ساتھ بھی دوستی کریں گے وہی بات آتی ہے کہ دوستی کریں گے لیکن غلامی نہیں کریں گے آپ کے ساتھ بھی دوستی کریں گے رشیہ کے ساتھ بھی کریں گے ایران کی ساتھ بھی کریں گے ہماری آزاد فارن پالیسی ہم کس سے کبھی چاہے ہم کچھ بھی چاہے خرید سکتے ہیں اور بیٹھ سکتے ہیں اسی سے ہماری ایکانومی اچھی ہو سکتی ہے تو باتیں اور بھی اس میں بہت زیادہ ہیں لیکن کسی اور لیکٹر میں پھر کور کریں گے یہ لیکٹر بہت شاید لمبا ہو گیا جزاکم اللہ خیرہ و حسن الجزا